ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سہری سپیشل میں ایک بہت ہی یونیک سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بیسکلی یہ ریسپی بنانے کا اور ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم بیف اس کے علاوہ چکن کھا کھا کے بورا ہو جاتے ہیں تو ہم اس ٹائم پر کیا ایسی چیز ٹرائے کریں جو ہمیں اچھی بھی لگے اور ٹیسٹ فل بھی ہو تو آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے جی کھنڈلیوں اور یہ عمومن بیسن کی بنائی جاتی ہیں تو چلیے دیکھتے ہم نے یہ کھنڈلیاں کیسے ریڈی کی ہیں سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے بیسن یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا مکسر تیار کرنا ہے مکسر تیار کرنے کے لیے ہمیں یہاں دیکھئے دو گلاس بیسن چاہیے اچھا جو جو میئرمنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ ایکوریٹلی یہی میئرمنٹ یوز کیجئے گا دیکھے گا انشاءاللہ آپ کی جو کھنڈلیاں کی جو ریسپی ہے یہ بہت مزیدار بن کر تیار ہونے والی ہے بیسن آپ نے جو ہے ایک دفعہ چھان لینا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کہیں بھی کوئی جو ہے ڈسٹ کا یہ کسی چیز کا بھی کوئی ذراب موجود ہو اس کے علاوہ لال میٹھ کا پاودر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون سالٹ اور ون ٹیبل سپون زیرہ زیرہ آپ لوگ ضرور تھوڑا سا بھون لیجئے گا تاکہ اس کے اندر سے اچھی سی فریش فریکرنس آئے اس کے علاوہ یہاں میرے پاس فریش دھنیا ہے یہ ہم ایڈ کر دیں گے اس کے اندر دھنیا سے تو آپ کو پتہ ہے ویسی اتنا اچھا فلیور آ جاتا ہے پھر اس کے علاوہ اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا فلیور فل ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز جس چیز میں بھی ہم دھنیا یا پودینا ایڈ کریں ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ہری پیاز ہری پیاز کا میں نے جو ہرا والا حصہ تھا نا وہ کٹ کر کے ایڈ کیا ہے اس کو میں نے بہت باریک سا کٹ کر لیا تھا یہ ایڈ کر دیں گے ہم اس کے اندر اچھا یہ سب سے ایزی ریسپی ہے سب سے آسان طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اس کے علاوہ یہاں میں نے فریش میتھی کے کچھ پتے لے لیا تھے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں چاپ کر لیا ہے ساتھی ون ٹیبل سپون یہاں دیکھیں ہم نے جو ہے ہری مرچیں لیا یعنی دو ہری مرچیں ان کو باریک باریک کٹ کر لیا تھا اور دو تین جو ہے پتے پودینے کے یہ ہم نے کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ پودینے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے سپون کی ہیلپ سے ان کو ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا مکس کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد کی لوگ کس طرح کی آئے گی ہلکے پھلکا سا ہم نے بس مکس کرنا ہے اور پھر اس کو جو ہے گرائنڈر کے اندر ایڈ کر دینا ہے سارا جتنا بھی بیسن ہے ہم نے سارے کو گرائنڈر کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں میں نے گرائنڈر میں ڈال دیا تھا اب آپ نے گرینڈر میں ڈالنے کے بعد یہ دیکھئے سارا جتنا بھی مکسٹر تھا سارا ایڈ کر دیا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے حسبے ضرورت پانی ایڈ کرنا ہے میں نے اس کے اندر تقریباً دو گلاس پانی ایڈ کیا تھا دو گلاس پانی ایڈ کیوں کیا تھا تاکہ اس کو اچھے سے جو ہے بلینڈ کر لیا جائے اور جتنا ہم نے لکوٹی مکسٹر چاہیے نہ یہ اتنا ہی بنے گا انشاءاللہ آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اینڈ تک یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس کو بنانا کتنا آسان ہے اس کو ہم اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے دو دفعہ بلینڈ کر لیا تھا بلینڈنگ کے بعد کے اب آپ اس کی تھکنس چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح کا کچھ اس کا ٹیکسچر ہونا چاہیے اور میں نے کانٹوٹی تو آپ کو پانی کی بتا دیا ہے ایکوریٹ ہی تنی ڈالیں گے تو آپ کے بلکل بھی کھنڈلیوں کی جو یہ ریسپی ہے یہ بلکل خراب نہیں ہوگی بس اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک کڑاہی لے لینی ہے اور کڑاہی کے اندر آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے کتنا کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تقریباً آپ نے ایک کپ کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ایک کپ کوکنگ آئل کی جو کانٹیٹی ہے وہ بلکل ایکوریٹ ہے اس کے حساب سے اب ہم نے وہ جو بیسن کا مکسچر ہے نا بیسیکلی اس کو کھنڈلیوں کی شکل دینی ہے یعنی وہ اس کو اچھے سے پکارنا ہے کیسے کیسے پکارنا ہے آپ دیکھئے ساتھ ساتھ ڈالتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہنا ہے اس طرح سے کر کے کچھ یہ دیکھئے چمچ ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا اچھا جب آپ یہ ایڈ کر رہے ہوں گے اس ٹائم آپ نے آنچ کو جو ہے لو کرنا ہے جس ٹائم ایڈ کر رہے ہوں گے اور جب ایڈ کر لیں گے پھر اس کی آنچ بے شک آپ ہائی کر لیں اور یہ دیکھئے ہلکہ ہلکے آپ دیکھ رہوں گے لمس بننا بھی شروع ہو لمس کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ لیں کہ بیسن کے جو پیسیز ہیں وہ بننا شروع ہو چکے ہیں اور مسلسل آپ نے چمچ گھمانا ہے بلکل بھی اس طرح نہیں کرنا کہ چمچ روک دیں ہلانا مسلسل آپ چمچ ہلاتے رہیں گے تو دیکھئے کہ آپ کی جو کھنڈلیاں ہیں بہت ٹیسٹی اور بہت مزیدار بن کرتے آ رہوں گی آپ جو ہے افطار کی جو دعوت وغیرہ کرواتے ہیں اس میں اگر آپ یونیک سی کوئی ریسپی چاہتے ہیں تو تب آپ یہ جو ہے یہ ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں یا یہ ریسپی بنا کر مہمانوں کو تھوڑا سا حیران کر دیں کہ یہ دیکھئے کتنی یونیک سی ریسپی ہے چکن کڑاہی کی ریسپی یہ چیزیں تو ہم بناتے رہتے ہیں لیکن اس طرح کی جو یونیک سی ریسپیز ہوتی ہیں وہ ہر کسی کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اب یہ مسلسل ہم چمچ ہلاتے رہیں گے اور یہ جو ہے گھول سا یہ مکس ہو کے ٹھیک ہوتا رہے گا یہ دیکھئے کچھ دیر کے بعد کیا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کس طرح ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اس طرح یہ مزید ٹھیک ہوتا رہے گا اس پوائنٹ پر آپ نمک میچ ٹیسٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون لال میچ کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کیا تھا مزید کیونکہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو اسی لئے میں نے اس کے اندر اور ایڈ کیا کر دیا اور تھوڑی سی ہم نے ہلدی ایڈ کر دی ہلدی یہ تقریباً ایک پنچ کے برابر نا تاکہ اس میں ایک اچھا سا کلر آجائے آپ کے پاس ہلدی نہ ہو آپ کے پاس فوڈ کلر اگر اورنج فوڈ کلر موجود ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کی جگہ اب یہ دیکھئے آپ نے اس طرح کر کے جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور جب اس کا اند ہوگا نا اس ٹائم پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے سارا بلکل ایک جگہ کھٹا ہو جائے گا یہاں پر میں نے ایک پنچی ایجوائن ایڈ کی ہے ایجوائن اس لئے ایڈ کی جاتی ہے تاکہ کیونکہ اکثر بیسن خانے کے بیسن والی چیزیں بننی جب بنتی ہیں نا اور ہم کھاتے ہیں تو بیسن والی چیزیں کھانے کے بعد ہمارے جو ہے میدے کے بہت سارے ایشیوز ہوتے ھمہیں گیسٹک ایشیوز ہوتے ہیں تو اس گیسٹک ایشیوز سے بچنے کے لیے ایجوائن ضرور ایڈ کر دیا کریں آپ لوگ یہاں یہ دیکھئے سارا مکسچر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ایک سائیڈ پر آ گیا ہے اور آنچ دیکھئے ابھی ہم نے لو کر دی ہے بلکل آنچ اس پوائنٹ پر لو کر کے آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے نا اس کی ٹائٹ سی بنائی کرنی ہے یہ جیسے میں مکس کر رہی ہوں نا اس طرح سے اس کو مکس کرنا یہ دیکھئے یہ جب ایک سائیڈ پر اس طرح سے ایک بال نوما سٹرکچر اس کا بن جائے نا اس ٹائم پر آپ سمجھیں کہ یہ بلکل ریڈی ہے کہ آپ اس کو نکال سکیں اچھا ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی جس پین کے اندر اس کو نکالنا ہے یا جس برطن کے اندر اس کو آئل سے گریز کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لہسانی ہو جائے گی کہ آپ اس کو پورے برطن پر پھیلا سکیں یہاں پر یہ دیکھئے سٹرکچر سا بلکل زبردست ہے جو ہماری کھنڈلیوں کا مکسچر ہے یہ دیکھئے کتنا اچھے طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے بس اب آپ نے کیا کرنا ہے پرانت کو میرے پاس تو یہاں پر یہ آٹے جس میں ہم آٹا گھونتے ہیں اس کے وہ پرانت موجود تھی تو اس کو میں نے اچھے سے آئل سے گریز کر لیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کو جو ہے جتنا بھی ہم نے گھول سا یہ جو ریڈی کیا ہے بالس نوما سٹرکچر بیسن کا یہ ایڈ کر دینا اس کے اندر یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ہم نے ایڈ کر دیا اچھا اب اس کو پھیلانا کیسے ہیں وہ بھی میرے پاس ایک آپ لوگوں کے لئے بہت امیزنگ سی ٹپ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی اس کو آپ پھیلا کیسے سکتے ہیں ایزی لی آپ نے کیا کرنا ہے ایک سٹیل کی جو ہے پلیٹ لینی ہے اس طرح سے جس طرح کی میں نے آپ کو دکھائی ہے اس طرح کی اور اس کی اوپر اس کی الٹی سائٹ پر آپ نے اس کو آئل سے اچھے سے گریز کر دینا اس طرح سے اور اب آپ جو ہے ہلکے ہلکے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو پھیلا لیں یہ ذرا پھیلانا تھوڑا سا آسان ہے اس طرح سے یہ ان لوگوں کے لئے ٹپ ہے میری جو بگنرز ہیں جو ابھی فرس ٹائم یہ بنائیں گے ریسیپی نا ان کے لئے یہ میرے پاس ایک ٹپ ہے کہ آپ اس طرح کر کے کچھ جو ہے اس کو پھیلا لیں اور آسانی سے جو ہے فٹا فٹی آپ کی کھنڈلیاں جو ہے کھنڈلیوں کا جو مکسچر ہے وہ ریٹی ہو جائے گا اور جو پہلے اس سے پہلے اس ریسیپی کو ٹرائے کر چکے ہیں وہ بے شک جو ہے آئل کو ہاتھوں پر اچھے سے لگا کر گریز کر کے ہاتھوں کو پھر اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے پھیلا لیں یعنی میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دی ہیں اب آپ کو جس طریقے سے سوٹیبر لگے آپ اس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر یہ سارا اچھے سے پھیلا لیا تھا اب جب یہ مکسچر تھنڈا ہو جائے گا نا تو اس کے بعد ہم نے اس کو کسی بھی شیپ میں کٹ کر لینا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے اس کو جس شیپ میں بھی کٹ کرنا ہے میں نے اس کو ڈائمنڈ شیپ میں کٹ کیا تھا اچھا دوسری طرف ہم مسالہ بھی بھون لیتے ہیں مسالہ بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر کوکنگ آئل کی ضرورتی ایک کپ ہم نے کوکنگ آئل لے لیا ہے کوکنگ آئل ڈال کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا جو ہے گرم کر لیں گے آئل کو اور پھر اس میں پیاز ایٹ کریں گے یہاں پر میرے پاس دو جو ہے لارڈ سائز کے پیاز تھے جنہیں میں نے رفلی کٹ کر لیا کیونکہ ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے تو اس لیے میں نے رفلی سائز کو کٹ کر لیا تھا جب ہمارے جو پیاز ہیں وہ کلر چینج کرنا شروع ہو جائیں گے نا ان کو اچھے سے پہلے تو ہم فرائے کر لیں گے یہاں پر اچھا میں نے جو پیاز لیا ہے آپ کہہ رہا ہوں گے یہ وائٹ کلر میں کیوں ہے کیونکہ یہ جو ہے میں نے ایرانی پیاز استعمال کی ہے آپ جو ریگولر پیاز ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو اب ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے فرائنگ کے بعد کی لکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا بس اس پوائنٹ پر ہم اس کو نکال کر جو ہے نا گرینڈر میں ڈال دیں گے گرینڈر میں اب ہم نے کیا کیا چیزیں ڈال لیا ہے تین میڈیم سائز کے رفلی کٹ کیے ہوئے ٹاماٹر اور اس کے علاوہ یہ پیاز اور تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے کہ بس یہ چیزیں اچھے سے بلینڈ ہو جائیں ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے مکس کر لینا ہے عموما لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے مسالے کے اندر پیاز جو ہیں وہ اچھے سے سوفٹ نہیں ہوئے اچھے سے مکس نہیں ہوئے وہ کری میں اوپر تیر رہے تھے تو اس کا بہترین حال یہی ہے کہ آپ اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں بلینڈنگ کے بعد اس طرح کہ اس کا سمودھ سا ٹیکسچر آ جاتا ہے اب آپ نے سارے مکسچر کو اس میں سے نکال لے کے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تھوڑا سا اس کا جو ٹماتروں کا پانی ہے وہ تھوڑا سا خشک ہو جائے پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر مزید جو بھی مسالے ڈالنا چاہتے ہیں وہ مسالے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے انٹل کے جو ہے تیل یعنی جو تری ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جائے آئل الگ سے جب سیپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر مزید مسالے اور چیزیں ایڈ کریں گے یہاں میں نے گرائنڈر میں سے جتنا بھی مکسچر تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے ایڈ کر دیا ہے ان سمام چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے مکس کر لیں گے ویٹ کرتے ہیں کہ انٹل یہ سمام چیزیں اچھے سے جو کری ہے یہ اچھے سے ریڈی ہو جائے یہ جو ہمارے پاس مکسچر ہے جو پیاز اور ٹماتر کا ہے کچھے پیاز کبھی بھی آپ نے پیسٹ نہیں بنانا ان کا ہمیشہ جو ہے نا ان کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد پھر آپ انہیں اس کا پیسٹ بنانا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر مزید اور کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے اب کون کونسی چیزیں ہیں جن میں ہے ریڈ چلی فلیکس ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون سالٹ اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے ساتھ ہی دو ہری مرچیں رفلی کٹ کی ہوئی یہ ایڈ کر دیں گے ان کو بھی اچھے سے بھون لیں گے انٹل کہ ہمارے جو لیسن کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اس کو اچھے سے ہم فرائے کر لیتے ہیں اچھا اگر کوئی تیز چیزیں جو ہے مرچیں کوئی تیز پسند کرتا ہے تو آپ اس میں ریڈ چلی پاوڈر جو ہے ہاف ٹیبل سپون ساتھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نارمل سا پسند کرتے ہیں تو آپ کے لئے حساب سے یہ کونٹیٹی کافی ہے دوسری طرف جو ہمارا یہ جو بیسن وارا مکسٹر تھا یہ تھنڈا ہو چکا تھا بس اب ہم اسے نائف کی مدد سے جو ہے نا ڈیفرنٹ شیپ دے دیں گے اور آپ دیکھیں کتنے آسانی سے یہ جو ہیں کٹ رہے ہیں آئل گریز کرنے کا بینفٹ یہ ہی ہو جاتا ہے کہ جو بیسن ہے نا وہ سرفیس کے ساتھ چپکا نہیں رہتا بلکل ایک دم اٹھ کے نکل کے آتا ہے سائیڈ پر بس اب اس کی ہم مختلف طرح کی شیپ کٹ کر لیں گے آپ کی مرضی آپ نے جس شیپ کی بھی کٹ کرنا ہے اس کو اچھا باز لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو کٹ کرنے کے بعد نا ہلکا سا جو پین ہے نان سٹک کا پین اس کے اندر ہلکا سا فرائے کر لیتے ہیں تھوڑا سا آئل ڈال کر نا اس کو ہلکا سا فرائے کر کے اس کو ایزا سنیکس یوز کرتے ہیں چائے کے ساتھ سنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ چیز سنیکس کے طور پر استعمال اس کو انڈیا میں کیا جاتا ہے اگر میرا کوئی ویور انڈیا سے دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے ضرور کومنٹ میں بتائے کہ آپ کون کون کہاں کہاں سے یہ ویڈیو ووچ کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں میں آپ کو ریموو کر کے دکھاریں کتنی آسانی سے یہ دیکھیں نکلنا شروع ہو گئے ہیں کھنڈلیوں کی جو ٹکیاں سی تھی نا یہ جو ہم نے ڈائمنڈ شیپ میں بنائی ہیں یہ کتنی آسانی سے نکلنے لگ گئی ہیں بس ان کو نکال کر اب ہمیں الگ جگہ سیپریٹ رکھیں گے اور میں آپ کو یہ دیکھیں ایک کھنڈلی کی نا ٹھکنس دکھا رہی تھی کہ میں نے کہاں آپ کو ایک دفعہ دکھا دی جائے کہ اتنی ٹھکنس ہو تو وہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ اب ہم ساری جو ہے پرانچ سے نکال لیں گے اور یہ میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھا رہی تھی کہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ ٹوٹ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ لکھ آگئی دوسری طرف جو ہمارا مسالہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس ٹیم بہت اچھے سے ہم نے اس کی اچھی سے بنائی بھی کر لی تھی تو یہ مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہے اچھا مسالے کے اندر آپ نے کھنڈلیاں بلکل ڈائریکٹ ایڈ نہیں کرنی بلکہ پہلے اس کے اندر ایز جتنا آپ کو ضرورت ہے نہ ہوتا نہ آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے جب پانی آپ ایڈ کر دیں آپ جیسے مجھے پتا تھا کہ کھنڈلیوں کو پکانے کے لیے تقریباً آپ نے پندرہ منٹ تو اس کو ضرور پکانا ہے کھنڈلیوں کو پانی کے اندر ضرور پکانا ہے اتنی دیر اتنے میں آپ کا مسالہ بھی پک جو یہ جو کری ہے نا یہ اچھے سے پک جائے گی اس میں سے کچھا پان بھی ختم ہو جائے گا اور جو آپ کی کھنڈلیاں ہیں ان میں سوفٹنس بھی آ جائے گی مزید اور کہ وہ ون بائٹ سے جو ہے نا وہ ایزیلی ٹوٹ سکیں بلکل ایسے جیسے ہم لوگ بناتے ہیں نہاری بناتے ہیں یا حلیم بناتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بوٹی بلکل جس طرح اتنی نرم سی ہو بلکل اس لیول کا نرم ہو جائیں گی نا جب ہماری کھنڈلیاں ہیں تو وہ بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہو جاتی ہیں یہاں پر یہ دیکھئے مجھے اتنے پانی کی ضرورت تھی میں نے اتنا پانی ڈالا ہے اس کے اندر اور بس اب پانی کو بوائل آنے کا ویٹ کریں گے پانی کو دیکھیں یہاں پر کتنے اچھے سے بوائل آ چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر یہ دیکھیں کھنڈلیاں اس طرح اہستہ اہستہ ایڈ کرنا شروع کر دینی ہے اور کھنڈلیاں جو ہی ایڈ کرنا شروع کریں تو آنچ کو آپ نے میڈیم ٹو لو کر لینا ہے پہلے یہ ہائی پر تھا اب میڈیم ٹو لو کر لیں اور ساری کھنڈلیاں جتنی بھی ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد کی فکس ٹائمنگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے پندرہ منٹ بس اس کو کوک کرنا ہے یہ کھنڈلیاں مسالے میں اچھے سے مکس بھی ہو جائیں اور جو کری ہے اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائیں یہ ساری اچھی چیزیں اچھے طرح سے ان ساری چیزوں کو ہم ساری کھنڈلیوں کو ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کی لک میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں دیکھیں بس اب ہماری جو کھنڈلیاں ہیں وہ کتنے اچھے طریقے سے پک رہی ہیں اس پوائنٹ پر آپ نے بلکل بھی چمچ کو نہیں چمچ نہیں ہلانا جب آپ نے کھنڈلیاں ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ نے چمچ نہیں اس کے اندر ہلانا جب تک کہ آپ کا سالن بلکل پرفیکٹلی ریڈی نہیں ہو جاتا اس ٹائم تک آپ نے اس میں چمچ نہیں ہلانا ادھر وائز جو کھنڈلیاں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی بریک ہو جائیں گی اس کو ہم پندرہ منٹ پکنے دیتے ہیں اور اس کے بعد کی فائنل لک میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دیکھئے جی کتنے مزے دار سے بہت ٹیسٹ فل سی جو ہماری کھنڈلیاں ہیں وہ بن کر تیار ہو چکی ہیں آپ ان کی سوفٹنس دیکھئے اس کا ٹیسٹ دیکھئے گا ٹرائے کر کے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسپی کیسی لگی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ